بھارتی سوپرسٹار دپیکہ پارڈکون کے دنیا بھر میں لاکھوں چاہنے والے ہیں جو اپنی پسندیدہ دکارہ کی ایک جھلک دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اسی حوالے سے بولی وڈ کی دکارہ ملائکہ اروڑا کے بیٹے ارحان خان کے پاڈکاسٹ میں دپیکہ پارڈکون کے اکمدہ نے انکشاف کیا کہ وہ سی اے کی کلاس چھوڑ کر ادکارہ سے ملنے چلے جاتے تھے انڈین ٹی وی چینل اینڈی ٹی وی کے مطابق ارحان خان کے پاڈکاسٹ ڈم بریانی میں مومبائی کے پیپرازی انڈسٹی کے شعبے سے منسلک سنہی زالہ نامی فوٹوگرافر بطور بہمان شریک ہوئے دورانے پاڈکاسٹ سنہی زالہ نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی سی اے کی کلاس چھوڑ کر دپیکہ پارڈکون سے ملنے جاتے تھے سنہی زالہ کہتے ہیں کہ آج تک میں دپیکہ کا بہت بڑا مددہ ہوں انڈسٹی میں اس بات کا سب کو علم ہے سب مجھے دپیکہ کا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں تو مجھے ان سے ایک دفعہ ملنا ہی تھا انہوں نے کہا کہ میں فینز ایونٹس کی خبریں رکھتا تھا اور میں سی اے کی کلاس چھوڑ کر چلا جاتا تھا سی اے کی کلاس بنگ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے مزید یہ کہ میں ایک مرتبہ دپیکہ سے ملنے اور تصفیریں کھیشنے کے لیے ائیپورٹ گیا اور اس کے علاوہ ان سے ایک مرتبہ اور بھی ملا ہوں اسی وجہ سے سی اے کے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا لیکن میں دپیکہ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا اس بات پر رہان خان نے کہا کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے لیکن امتحان میں فیل ہو گئے واضح رہے کہ دپیکہ پارڈکون کو آخری مرتبہ فلم فارٹر میں بڑے پردے پر دیکھا گیا تھا تہاں مدکارہ حالیہ دنوں میں کافی مصروف رہی ہیں دپیکہ پارڈکون کے مددہ انہیں جون میں ریلیز ہونے والی نئی فلم کاکلی دو آٹھ نو آٹھ ایڈی میں پربھاس امیتاب بچن اور کمار حسن کے ساتھ دیکھیں گے